دوستو دوبائی کے شیخ راشد کا جو ہے وہ کافی شاندہ رییکشن سامنے آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ٹائگر تھری کے ٹریلر کو لے کر جیہاں فرنڈز یہاں پر شیخ راشد جو کہ بولتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں کہ ٹائگر تھری کا ٹریلر جو کہ ہم کو کافی زیادہ پسند آیا ہے اور جسے ساب سے ٹائگر تھری کے اندر جو کہ دیش کو لے کر دیش بکتی کا جو دکھایا جا رہا ہے اسے ساب سے لگ رہا ہے کہ یہ موی جو کہ ہر ناغرے کو دیکھنی چاہیے ہر لڑکی کو دیکھنی چاہیے ہر یوتھ کو دیکھنی چاہیے تو ہم جو کہ اس بھی موی کو دوبائی کے اندر کافی زیادہ سپورٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ جو کہ برج خلیفہ کے اوپر اس موی کی پرموشن بھی ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی تو بھائی ساب یہاں پر ٹائگر تھری کو دوبائی کے اندر کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر اگر بات کریں ٹائگر تھری کے ٹریلر کے بارے میں تو بھائی ساب یہاں پر ٹریلر جو کہ یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ ویوز اٹھا کر بولیوڈ کا آج کل کا سب سے زیادہ ویوز والا جو کہ ٹریلر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کم ٹائم کے اندر دبائی صاحب یہاں پر ٹائگر 3 کی جو ہائی پہ وہ کافی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیئے جی یہاں پر بڑے بڑے سیلیبرٹی سے لے کر بڑے بڑے پولیٹیشنز جو ہے وہ بھی یہاں پر ٹائگر 3 کے اوپر جو کہ بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور منیش شاہ نے جو تباہی مچا یہ ٹریلر کے اندر وہ یہاں پر تعریف کے لائک ہے اور جسے صاحب سے یہاں پر ایکشن سیکوینس اور اسی کے ساتھ جو کہ ہم کو ایموشنل سینس دیکھنے کو ملے ہیں اسے صاحب سے لگتا ہے یہ موی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیزاستر ثابت ہو سکتی ہے باکس آفیس کلیکشن کے اوپر ابھی یہاں پر اس موی کے اندر صرف اور صرف 18 دن باقی ہے اور اسی کے باوجود یہاں پر جو ایڈوانس بوکنگ کی ریکویس دیکھنے کو ملے رہی ہے وہ یہاں پر کمال کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور ایڈوانس بوکنگ کی ریکویس دیکھنے کے بعد بھائی سب یہ لگتا ہے کہ یہ موی جو ہے وہ ہم کو یہاں پر فرس دے کے اوپر کافی زیادہ شوز کے اندر اور اسی کے ساتھ جو کہ کافی زیادہ بڑی کلیکشن کرتی بھی دکھائیں دے سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ موی جو کہ پتھان اور جوان کے ریکوڈ بھی بریک کرتی بھی ثابت ہو کیونکہ اس موی کی جو اسٹوری ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ نہیں ہے اور یہاں پر اس موی کے اندر پاکستانی اے ایس آئی ایجنٹ امران حاشمی بھی دیکھنے کو ملیں گے اور بھائی ساب یہاں پر امران حاشمی جو ہے وہ ٹائگر کو جو ہے کافی زیادہ مسئبت کے اندر ڈالیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر جو کہ بھارت کی جو آرمی ہوگی وہ بھی جو کہ ٹائگر کے پیچھے لگ جائے گی ان سب کے بیچ میں جو کہ ٹائگر کو جو ہے وہ پاکستان کی کسی کوشف ہے جیل کے اندر بھی ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ہم کپ دیکھنا یہ ہے کہ ٹائگر 3 کو جو ہے وہ پتھان کیسے بچہ دے دیا فرنس پتھان کا جو انٹری ہے وہ یہاں پر اس وقت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو پتھان اور ٹائگر کی فائٹنگ سین ساتھ میں جو کہ زویا فائٹ کرتی ہوئے دکھائی دے گی وہ یہاں پر تاریف کے لائک ہوگی اور یہاں پر اس موی کے اندر جو شاروخ خان کا کیمے ہونے والا ہے اس کی جو ویٹنگ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہوئے دکھائی دے گی ہے دبائی کے اندر فینس بھی کافی زیادہ ویٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی کافی زیادہ فینس جو کہ ویٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس موی کا اب دیوالی والا دن کا انتظار ہے دیوالی والا دن یہ جو موی ہے یہ باکس آفیس کلیکشن کے اوپر تباہی مچاتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی آپ کا کیا کیا ہے اس موی کے بارے میں آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں سلمان خان کے اور ڈیمبر ٹائگر ٹری موی کو اور بھائی سب سلمان خان کے سچے والے فینس ہو تو کمنٹ کے اندر سلمان خان اوپی ضرور لکھئے گا اور بھائی سب یہاں پر سلمان خان کی جو ٹائگر ٹری موی آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ریویو ہے آپ کے اتنی سپورٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے یہ جو کہ مجھے آپ کمنٹ سیشن کے اندر جل سے جل بتا دیجئے اور یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو ٹائگر ٹری کے بارے میں یا پھر بولی وڈ سے جوڑی بھی ہر ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ ہمارے جو نیکس ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے بہت جائیں اور دھنے بات فور واشنگ انہاری کرشنا رادے رادے